السلام علیکم دین کے بعد چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہونے اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیق کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے آج کی ویڈیو درودِ قرآنی کے فضائل کے بارے میں ہے اس درود پاک کے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہا ہے اللہ قرآن پاک کے الفاظ کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بیج اس لیے اسے قرآنی درود کہا جاتا ہے اس درود کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہوتی ہے کیونکہ اس درود کے ساتھ اللہ کی رحمت کا خاص دخل ہے اگر بارش نہ ہوتی ہو تو علاقہ کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو کر اجتماعی صورت میں شماروں پر سوہ لاکھ مرتبہ یہ درود پڑھیں اور اس کے بعد بارش کی دعا مانگیں انشاءاللہ بارگاہ رب العزت میں دعا قبول ہوگی اور رحمت ربی کا بادل آسمان پر چھا کر برسنا شروع کر دے گا اس درود پاک کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں حب رسول بہت بڑھ جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کمال محبت نصیب ہوتی ہے جو شخص اسے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے وقت اور ختم کرتے وقت ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھے وہ ہمیشہ خوشحال اور پرسکون رہے گا اس کے علاوہ صبح شام اسے تین مرتبہ پڑھنا گھر میں خیر و برکت اور اتفاق کا موجب ہے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا عزاہ ضرور کریں اللہ آپ